ہم ظاہری طور پر مذہبی ہیں ہم پریٹیکل مذہبی نہیں ہیں ہم اسلام کی ان تعلیمات کو سنتے ضرور ہیں لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے نا ہم کھوکلے ہو جاتے ہیں بلکل اس شخص کی طرح تو دیکھیں ایمان اور اعتقاد جو ہے نا وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے وہ صرف زبان سے ظاہر نہیں ہوتا ایک آدمی کہے کہ میں ذکر کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اور یہ توبہ اور استغفار تب ہو کہ جب وہ گناہ کرتے وقت اُس کے آزا و جوارا کھاپنے لگے جب اُسے احساس ہو ورنہ پھر آپ استغفار زبان سے پڑھتے رہے ہیں استغفار 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 بس تذبیح اب تو تذبیح بھی ڈیجیٹل آگئی ہے وہ بھی پڑھتے رہے ہیں اور آپ کی نہ زبان گناہ سے رکے نہ آنکھیں آپ کی گناہ سے رکے نہ آپ کا ذہن گناہ سے رکے تو پھر آپ کی استغفار کیسی ہے اسی طرح بہت سارے معاملوں میں ہم اس رحمان کی رحمانیت کے مانتے تو ہیں لیکن جب پریکٹیکل ایمپلیمنٹ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے اس سیکس کی طرح یہ جو رات کی تاریکی میں مختلف طریقے سے واقعہ بیان ہوا ہے کہ پہاڑ سے گر گیا یا کسی بڑی سی مارت سے نیچے گرا اندھیرہ تھا تاریک تھی پتہ نہیں تھی فز گیا درمیان میں کسی ٹہینی میں کسی چیز میں اور کپڑے اس کے پھد گئے اس نے کہا پروردگار میری مدد کر تو رحمان ہے تو رحم ہے آواز آئی جو لباس تمہارا فسا ہوا ہے اس کو کھول دو اس نے کہا میں کھول دوں میں تو نیچے گر جاؤں گا میرے تو ٹکڑے ہو جائیں گے ہوکارہ مگر عمل نہیں کیا صبح جب کچھ لوگ گتر رہے تھے تو کیا دیکھا آدھے میٹر کے فاصلے پر شخص اپنے ہی لباس میں پھانسی میں مر گیا جب آواز آئی کہ کھول دو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یقین نہیں ہے یقین جبکہ خدا کہہ رہا ہے تو مجھ پہ یقین کرو آغا دولابی فرماتے تھے کہ جب تمہاری زندگی میں سارے دروازے بند ہو جائیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ اب تم اس پر ڈیپینڈ کرو گے کہ جو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا خب یہ انسان تب ہی ہے جو اس کو یقین ہو جائے گا کہ تو سب بند ہو گیا اب وہ ہے جو سارے دروازوں کو کھولے گا لیکن کیا میں اس طرح بڑھا ہوں کہ نہیں بڑھا وہ کیسے بڑھوں گا وہ ظاہر ہے میں اپنے اندر ایک کمزوری دیکھتا ہوں ایک زاف دیکھتا ہوں عقیدے کے عواز میرا عقیدہ عملی تب ہے کہ جب میرے عمل میں نظر آئے اور یہ تب ہی نظر آئے گا کہ جب اس کی تربیہ پر ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں ہر لمحے اس کو پروان چڑھایا جائے